ہلو این ویلکن ٹو آئی ایم وائز میں محمد ذکریہ پورے ملک بھر میں جو انڈین آرمی میں بھرتی ہونا چاہتے تھے انہوں نے آج احتجاج شروع کیا ہے بی جے پی گارمنٹ نے ایک سکیم نکالی ہے جس کے تحت ساڑھے سترہ سال کی عمر کے نوجوان جو انڈین آرمی میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں وہ بھرتی ہو سکتے ہیں اور ان کا ورکنگ پیریڈ آرمی میں صرف چار سال ہوگا اور اس کے بعد ان کو ریٹائٹ کر دیا جائے گا اس سکیم کا نام اگنی پت رکھا گیا ہے اور جو کانٹریکچول بیسس پہ ریکریٹمنٹ ہوگی اور ان کو نام دیا گیا ہے اگنی ویر اس سکیم کے خلاف دلی بیہار اتر پردیش ہریانہ میں نوجوانوں نے انڈین آرمی کا سبنا جو سجائے ہوئے تھے وہ اس سکیم کا زور و شور سے احتجاج کر رہے ہیں کئی جگہ پہ پتھراؤ ہوئے ہیں تو کہیں پہ ٹرین کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے موسیقی 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 مرداباد مرداباد ڈیوڈی بھارت سرکار نے جو نئی کانونی پرنالی انڈین آرمی تینوں سیناؤں میں جو لاغو کی ہے اس کا ہم بھروت کرتے ہیں ڈیوڈی بھارت سرکار میں لاغو نہیں ہونی چاہیے بھارت سرکار نے ہم سے ہمارے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر ون رینک ون پینسن کے نام پر ووٹ مانگا تھا اور آج نو رینک نو پینسن کا ڈراما بنا کر ہم یوباہوں کو بیروزگاری میں دھکیل دیا ہے ہم یہ تانے سہین نئی سہینے ہم سب یہاں زندہ لاس کھڑے ہوئے ہمارے ہی دوست 62 جو آج تک اب تک جو ہمیں پتا چلی ہے 62 لوگوں نے بھاسی لگا لیے ڈیوڈی دو یا وردی دو اور دوسری بات ہماری اگر نوی بات مرے ہم یہاں سے روڈ تے اٹھیں گے نہیں چاہ آج ہساو چا کل ہم مرے ہوا سمان ہیں ہماری سانسیں چھلنی گئی ہیں چھلو سانسیں ہماری پھر بھی زندہ ہے بھارت سرکار کے سپیشنے پڑا ہم سرمندہ ہے چھلو سانسیں ہماری پھر بھی زندہ ہے